بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں یہ پہلا کیس نہیں ہے سیون ایٹی اے کا آپ لوگ ہمیں کور کر رہے ہیں ایٹی سی کورٹ میں بھی جب ہم جاتے ہیں اور آج صبح سے لے کے یہ وقت ہو گیا ابھی اس کے بعد ہم نے بھاٹی جانا ہے سارے جو شادرہ پولیس ٹیشن اور پھر اس کے بعد شفیقہ بات پھر لیبرٹی اور اب اس کے بعد ہم بھاٹی جائیں گے اپنی سٹیٹمنٹ بتانے کے لیے اور یہ بارہاں بتانے کے لیے کہ ہم اس ملک کے پورامن شہری ہیں اور ہم دہشتگرد بلکل نہیں ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کے آؤ آج کے جدید زمانے میں جبکہ میڈیا میں کور کر رہا ہوتا ہے ہر وقت ہماری ساری اکٹیوٹیز کو تو اگر کسی نے ہمیں دہشتگردی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ سامنے لے کے آئیں ثبوت کورٹس کے سامنے بھی پولیس اور گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی بھی ایویڈینس کوئی میٹیریل کچھ بھی پروائیڈ نہیں کر رہی بلکہ یہ پیروی ہی نہیں کر رہے تو میں ہماری جو عالی عدلیہ ہے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ بد ترین مارشل لاؤز کے زمانے میں بھی برے ترین جو ڈکٹیٹر کا زمانہ ہے تب بھی عورتوں کے اوپر دہشتگردی کے کیسز نہیں بنائے جاتے اور اگر مردوں پہ بھی بنائے گئے تو اس کی کوئی گراؤنڈ ہوتی ہے واحد یہ ہم ایسے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے کہ جو ہم لوگ چھلاوے تھے یا ہم کون تھے جو ایک ہی وقت میں ہم بہت ساری جگہوں پہ موجود تھے بڑی فنی قسم کی بات ہے کہ چیما صاحب کے اوپر یہ جو دہشتگردی کے بہت سارے جو کیسز بنائے گئے اس وقت یہ تھانے میں موجود تھے اور پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو وہاں سے نکل کے کیسے جا کے انہوں نے دہشتگردی کی اس کا سوال ہمیں ابھی آج تک ملا نہیں ہے دوسری جو آج ایک اہم آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کی ہے ہمارے وہ خدشات جو الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم بارہا جن کا اظہار کرتے تھے آج وہ صد ثابت ہو گئے ہمارا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل دو سو چوبیس دو سو چوبیس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی بھی جماعت کے ریزروف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کی ڈیٹھ ہوتی ہے یا کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو اس لسٹ کے اندر جو اگلے کینڈیڈیٹس ہیں پریورٹی لسٹ کے حساب سے وہ نومینٹ ہو جاتے ہیں اور اگر یہ الیکشن کمیشن ہمارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا تو یہ انہوں نے مدد فراہم کی ہے حمزہ کو سی ایم بنانے میں وہ ڈسکنٹینیو ہو جاتی تو آج ان کی بدنیتی اس فیصلے سے کھل کے سامنے آگے اور آج حمزہ پھر پہلے بھی اس کی اکسریت نہیں تھی ان پانچ کے نوٹیفیکیشن کے بعد تو اپنی اکسریت کھو بیٹھا ہے تو ابھی میں اپیل کروں گی پھر دوبارہ سپریم کورٹ سے اس ملک اداروں سے اور الیکشن کمیشن سے بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا رہا آپ کوئی تو اپنی فیس سیونگ رکھیں کوئی تو مو دکھانے لائک ایکٹیوٹی کریں کہ آپ کا فیصلہ جس میں آپ یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ آپ آئین کے تقاضوں کے کو پورا کر رہے ہیں تو آج بڑا خوشائن دین ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پانچ لوگ الحمدللہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ای سی پی کو کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ کہ حمزہ اپنی اکسریت کھو چکا ہے تیسری بات یہ کہ آرٹیکل دو سو چوبیس میں تو واضح لکھا تھا کہ ہمارے ہی لوگوں کو نوٹیفائی فوراں کر دیا جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اتنے ڈیلے کر کے حمزہ کی حکومت کو جو ان لیگل اور غیر قانونی طور پر بچایا ہے تو بائیس کروڑ کی عوام کے صوبے کے اوپر ایک ایسے شخص کا قبضہ ہے جس کی اکسریت نہیں اقلیت